موسیقی کافی طویل مدت ہے اس کی اوپر گاہے بگاہے میڈیا کے کسی کونے کھدرے کے اندر بحث ہوتی ہے لیکن یہ پاکستان کی بڑی ڈسکیشن کا ایک حصہ نہیں بنا اسی ایک منیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاملات کو چھپانا چاہتے ہیں اور وہ معاملات بار بار چھپنے کے بجائے ہمارے موں کے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں آج کل کے حالات کے تنازل کے اندر اسی چیزی کے اوپر بحث شاید اس وقت سے بھی کھل کے نہیں ہو رہی کہ ہندوستان اس کا استحصال کر رہا ہے پاکستان کے ایمیج کو خراب کرنے کے لیے اب ہندوستان اور بی جے پی کی حکومت اگر مائنورٹیز کے تحفظ کی اوپر کسی ملک سے بات کرے تو وہ قیامت کی نشانی ہے جو ان کا اپنا ریکارڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے تو میرے خال میں ہمیں ہندوستان کے اندر سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اسی چیزی کے اوپر اس کو بالکل فوکس نہیں کرنا چاہیے کسی اور لیبل پر ٹیکل کرنا چاہیے لیکن یہ مسئلہ ہے یہ پاکستان کی شہری ہیں اور پاکستان کے ساتھ ل پاکستان کے سرزمین پر رہتے ہیں میں آپ کے سامنے ویڈیوز ان کی رکھ دیتوں آپ نے دیکھی بھی ہوں گی آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ بچیاں اغواہ ہونے کے بعد مذہب تبدیل کر لیا ہے ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پندرہ پندرہ سولہ 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 سال کی بچیاں جو ہیں یہی اسلام کیوں قبول کر رہی ہیں کیا ہم دین کے نام کیوں پر کوئی اور کاروبار تو نہیں کر رہے ہیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے اس کے پیچھے اس کی تحقیق کی ضرورت ہے اس کے شواہد ج اس کے والد کا بیان بھی آپ سن لیجیے کیا اس کی حالت ہے پانی پانی دے جھگرہ پانی دے پانی دے پانی دے پانی دے پانی دے پانی دے اب یہ بہت بڑا ایشئی ہے اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے ہم دین اور مذہب کی بحث سے نکل کر پاکستان کی شہریوں کی حقوق کی حوالے جا کر بات کریں تو ریاست کو اس کو ٹیکل کرنا ہے ریاست اس کو پہلے بھی ٹیکل کرنا چاہیے تھا جب یہ ایشو ہائلائٹ ہوا نیومرس ٹائمز کی اوپر ہوا ہے اور جو ہنو کے نمائندگان ہیں ان کی اوپر بھی مجھے بہرانی ہے ڈاکٹر رمیش جو ہیں وہ ہندوستان جا کر تو ہندوستان پاکستان کے درمیان امن کرانے کی بڑی خواہش رکھتے ہیں لیکن اپنی کنسٹیچوئنسی کے جو معاملات ہیں اس کی اوپر ان کی زبان نہیں کھلتی ہے پھر یہ معاملہ سوشل میڈیا کی اوپر آتا ہے تو یہ خبر بنتی ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے پاکستان کی ریاست کے سامنے اور اسی شکو ٹیک اپ کرنا چاہیے سیریسلی ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں 23 مارچ کی خبر آپ کی نظر سے پتہ نہیں گزری ہوگی نہیں گزری ہوگی کسی قومی بحث کا وہ حصہ نہیں ہے گجراوالا کے اندر پانچ بچے سکول کے اندر 23 مارچ کی تقریب میں دیوار گرنے سے شہید ہو گئے اور بچے زخمی بھی ہوئے ہیں ایک اور فرق کی جانبی اس کے اندر گئی ہے کئی پر آپ کو خبر نہیں بھی گئی یہ بچے گھر سے نہا دو کے ماں باپ نے تیار کروا کے سکول بھیجے ہیں وہاں پر دیوار گر گئی اور بچے شہید ہو گئے کسی اور ملک کے اندر پانچ سکول گوئنگ بچوں کی تقریب کے اندر دیوار گرنے سے جو موت ہے وہ بہت بڑا ایشیو ہوتا ہے میں پتہ ہی نہیں ہے اس خبر کا اس کے اوپر کس لیڈر کا بیانہ آپ کے سامنے آیا پانچ بچے شہید ہوئے ہیں مین پنجاب کے اندر شہید ہوئے ہیں تیلے پنجاب میں شہید نہ بھی ہوتے کسی اور خدا نہ خاصہ پاکستان کے حصے میں دودھ راز علاقے میں ہوتے شاہدتیں تو اپنی جیسی ہیں بچے تو سب کے سانجے ہیں تو اس کے اوپر کسی نے فوکس کیوں نہیں کیا کیوں اس کے اوپر انکوائری نہیں ہوئی کیوں ہی نیشنل کی کنسٹرکشن دیواروں کی کنسٹرکشن کیسے ہی اس حوالے سے بھی فوکس میں نہیں ہے بچوں کی جانے چلے گی اس حوالے سے بھی فوکس نہیں ہے مواب پر کیا گزری ہوگی اس حوالے سے بھی فوکس نہیں ہے جو ریاست کے رسپوسیبلیٹی ہے اس حوالے سے بھی فوکس میں نہیں ہے ہم اپنے بچے اور بچیوں کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ غریب کے بچے ہیں غریب شہریوں کے بچے ہیں پھر ہمارا خیال تھا کہ شاید اور کچھ نہیں تو جان کے تحفظ کو تو چھوڑے جو غزائی تحفظ ہیں اس کے اوپر بڑا فوکس ہوگا آپ کو علم ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے انہوں مالک کے اندر ایک ہے جہاں پر سٹنٹڈ گروت بچوں کی وہ بہت زیادہ ہے تعداد اس وقت آپ کے سامنے ہے پرسنٹیج وائز جو ہے یہ امبیرسنگ نمبرز ہیں پاکستان کے اندر بچوں جب غزائی کلت کا شکار ہوتے چاہے وہ والدین کی وجہ سے ہوں یا از خود ان کو خوراک نہ میرے تو ان کی گروت رک جاتی ہے وہ انٹلیکچولی بہت پیچھے رہ جاتی ہے اور ساری جنریشنز تباہ ہو جاتی ہیں تو عمران خان صاحب نے اس کی اوپر باقاعدہ سیاسی طور پر بڑے تگڑے بیان دیئے تھے اور ہمیں یہ امید تھی کہ جب حکومت میں آئیں گے تو بچوں کی غزائی کلت یا عمومی طور پر غزائی کلت کے حوالے سے جو پروگرامز ہوں گے ان کو یہ تقویت دیں گے سب سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو بیماری ہے سٹنٹنگ گروت یہ جو بچے اور پاکستان میں بدکسپتی سے ترتالیس فیصد بچے سٹنٹنگ گروت ہے جن کے پاس جن کو غزا نہیں ملتی پہلے پہلے ہزار دن کے اندر اگر بچے کو صحیح غزا نہ ملے اس کے بعد مل بھی جائے غزا تو اس کی نا اس کا ذہن پورا گرو کرتا ہے اور نا اس کا جسم اور یہ پہلی دفعہ ہم نے اس کے پر کام شروع کیا لیکن تقویت کیا دینی ایک اخباری خبر کے مطابق ایک بلین روپے کا ایک پروگرام تھا غزائی کلت کے حوالے سے اس کی پیمنٹس نے ہی پچھلی آٹھ مہینے سے اور پروگرام عملن بند ہو گیا تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ٹویٹر کی کمیٹمنٹ اور پولیٹیکل کمیٹمنٹ اور سٹیٹمنٹ کمیٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے اور حقائق کیا ہے اس کے تناظر کے اندر جب ہم چیح فامی سٹاف جنرل باجوا کی اس خواہش کے بارے میں خبر پڑھتے ہیں کہ قوم کو خوشیاں دینی کی ضرورت ہے اور قوم کو ہسانے کی ضرورت ہے اور فنکاروں کے ایک تقریب میں موجود ہے تو ہمیں پھر یہ تفسرہ کرنا پڑے گا کہ قوم کی خوشی اور طبانیت کا جو بندبست دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے نتیجے میں کر دیا گیا ہے اس کے بعد تو کسی چیز کی گنجاش بچتی نہیں ہے بہترین خوشی اور طمانیت کے انتظام کیے گئے ہیں لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور جو فرنس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چیخیں مزید نکلوانی ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں مصبت ریپورٹنگ کے سائے کے نیچے کہ یہ چیخیں نہیں ہیں یہ دراصل خوشی سے چلا رہے ہیں اور یہ قومی طرحنے گا رہے ہیں تو مصبت ریپورٹنگ کے ذریعے دینی کی ضرورت ہے قوم خوش اس وقت ہوگی جب اس کے بچے اور بچیاں ان کے حقوق ان کی جاننے ان کے مال ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی اس کے علاوہ اگر آپ نے خوشی ترتیب دینی ہے تو وہ مصبت ریپورٹنگ کے خاتے کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اور سلوٹ کرنے والے بہت سارے ہیں اچھی ریپورٹنگ صحیح خبروں کی کاؤسٹ کی اوپر کرنے والے بہت سارے ہیں اس کے ذریعے ایک آپ عمومی خوشی کا تاثر بنا سکتے ہیں لیکن اس سے حقائق تبدیل نہیں ہوگی